نمشکار دوستو سوارت ہے آپ سب کا ہیلتھ سائل این آٹ میں دوستو آج ہم بنانے والے ہیں بیسن کے دھوکلا یا پھر کھمن دھوکلا بھی آپ اس کو بولتے ہیں یا انسٹینٹ دھوکلا آپ اسے کہہ سکتے ہیں نورمل ہی ہمیں کیا ہوتا ہے دھوکلا بنانا تو آتا ہے سب ہی کو بتایا ہے کہ بیسن کا گھول بنانا ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ڈال کر کے سٹریمر میں پکانا ہوتا ہے بہت کیا ہوتا ہے وہ فولا فولا اور سپنجی نہیں بنتا ہے مطلب کچھ نہ کچھ ہمیں گلتیاں کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم یہاں دیکھیں گے کہ آپ کو کیا کیا گلتیاں نہیں کرنے ہیں تو سب سے پہلے بیسن میں نے ایک کپ لیا ہے اور بیسن کو آپ کو اچھے سے چھاننا ہے تو اس میں میں دو چمچ جو ہے روا ایڈ کر رہی ہوں یعنی سوجی ایڈ کر رہی ہوں یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ کے پاس سوجی نہیں ہے کوئی بار نہیں آپ اکیلے بیسن سے بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو بیسن کو چھاننا چاہیے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہیں رہیں اور وہ ایک دم سمودھ پیسٹ بنے بلکل اچھا تو اس طریقے سے آپ کو اسے بلکل اچھے سے چھان لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہیں ہیں تو اس میں قریب ایک چوتھائی چمچ حلدی پاور اور آدھا چمچ جو برا ہوتی ہے یا پاورڈر شگر اس کے بعد آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ باریک کٹی ہوئی ہر ایمیج یا پھر آپ ایک سے دو باریک کٹی ہوئی ہر ایمیج اس کے بعد اچھاک کا ایک انچ کا ٹکڑا اسے گریٹ کرنا ہے تھوڑی سی ہنگ لینی ہے لگ بھگ ایک یا دو پینچ اور ایک چمچ لیمن جوز یعنی نیمبوکارس اور ایک چمچ اویل کوئی بھی ویجیٹیبل اویل لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک کٹوری میں نے دہی ایڈ گیا ہے دہی بھی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دہی سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے اس لئے میں نے دہی ایڈ کیا ہے اس کے بعد پانی ایڈ کرتے ہوئے اس کا بلکل سمودھ آپ کو پیسٹ بنا لینا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے ہم ایک بار میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے نہیں تو بیٹر جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا ہمیں اس کی پورنگ کنسسٹینسی چاہیے مطلب جب ہم چمت سے اسے نیچے گرائیں تو یہ ایک فلو میں گرے ایسا اس طریقے سے بس ایسے کنسسٹینسی ہمیں اس بیٹر کی چاہیے اب ہمیں اسے تھوڑا دیر کے لیے رکھ دینا ہے اور تب تک ہم اسٹیمر کو رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پری ہیٹ ہو جائے جب ہم اس میں رکھیں ڈھوکلا پکنے کے لیے تب تک یہ گرم ہو جائے تو یہ اسے دس منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنسسٹینسی تھوڑی سی تھک ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میٹھا سوڑا یا کھانے کا سوڑا یا بیکنگ سوڑا اسے بولتے ہیں تو قریب آدھا چمچ یا تھوڑا کم لے سکتے ہیں اسے زیادہ نہ لیں یا پھر آپ اینوں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل bubbles آپ کو دکھ رہے ہوں گی اور یہ bubbles آنے تک ہی ہمیں اسے مکس کرنا ہے اس سے زیادہ ہمیں اسے نہیں چلانا ہے آپ دیکھیں کافی اچھے سے آپ کو دکھ رہے ہیں اور اب یہ bubbles آنے کے بعد زیادہ دیر تک اسے نہ فیٹیں ترنت آپ کو جو آپ کا اوئل سے گریس کیا ہوا جو ڈھوکلے کا برتن ہے اس میں اسے ٹرانسفر کر دینا ہے اور جو اسٹیمر ہے اسے پہلے ہم نے اسی لئے ہیٹ کیا ہے تاکہ جب ہم یہ بیٹر سیدھا اس میں ڈھوکلے کی برتن میں تو ہم سیدھا اسے سٹیمر میں رکھ دیں تو اب یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہمیں اس میں یہ ڈھوکلے کا برتن رکھ دینا ہے اور اسے ڈھک کر قریب 15 سے 20 منٹ پہلے اسے آپ کو نہیں کھولنا ہے 15 منٹ سے پہلے تو اسے بلکل بھی نہ کھولے نہیں تو یہ نہیں پکے گا اس کی بھاپ نکل جائے گی تو 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ نہیں پکا ہے ابھی چاکو پہ جو ہے بیٹر لگا ہوا آ رہا ہے تو آپ 10 منٹ اور پکا لیں گے اور اس کے بعد پھر سے جب اسے چک کریں گے تو آپ دیکھیں گے چاکو بلکل کلین آ رہا ہے اس کا مطلب یہ پک گیا ہے تو اسے نکال لیں گے باہر اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ ڈھوکلہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اسے اس برتن سے نکال لیں گے تو چاکو سے اس کے کناروں کو اس طریقے سے ہٹا لینا ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہی برتن سے نکال لیں اگر گرم کو نکالنے کی کوشش کی تو یہ ٹوٹ جائے گا اور اچھے سے نہیں نکلے گا اس لئے اس کو تھنڈا کر کے نکالنا ہے تو یہ ایک پلیٹ میں ہمیں اسے نکال لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہمارا ڈھوکلہ بن گیا ہے بلکل سپنجی اور اب ہم اسے پیسز میں کٹ کر لیتے ہیں تو اس میں ہم گلتیاں یہی کرتے ہیں پہلا تو بیٹر بنانے میں گلتی کر دیتے ہیں بیٹر تھوڑا تھک یا زیادہ پتلا کر دیتے ہیں یا پھر بیٹر میں سوڈا کپ ڈالنا ہے اس میں گلتی کر دیتے ہیں اور اس کو اسٹیمر کو پری ہیٹ نہیں کرتے ہیں یہ ساری گلتیاں ہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سپنجی نہیں بنتا ہے اب کٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کے لیے جو ترکہ تیار کرنا ہے ڈھوکلے کے اوپر ڈالنے کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں دو چمچ کوئی بھی ویزیٹیبل اویل دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں آدھا چمچ رائی یا آپ سرسوں بھی لے سکتے ہیں اور جب رائی چٹکنے لگے تب ہمیں قریب دو ہری مرچ اس طریقے سے پیسز میں کٹی ہوئی ڈالنی ہیں اور پانس سے چھے کڑی پتہ اور قریب آدھا سے ایک چمچ تل جو تل کے دانے ہوتے ہیں وہ ڈالنے ہیں اور یہ جب تھوڑے پک جائیں اس کے بعد ہمیں اس میں دو چمچ پانی ایڈ کریں گے زیادہ پانی آپ کو نہیں کرنا قریب دو سے تین چمچ آپ کو پانی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد مکس کر دیں اچھے سے اور اب ایک چمچ نیبو کا رست ایک چمچ پاوڈر شگر اور قریب آدھا چمچ آپ کو نمک ایڈ کرنا ہے اچھے سے مکس کر دیں اور اب ہم اسے ڈوکلا کے اوپر فیلا دیں گے اچھے سے اور اب ہم اسے تھوڑا سا گارنیس کریں گے جو ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ ہوتا ہے اس سے تو تھوڑا سا ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا پتہ سے اسے گارنیس کر دیں گے تو یہ ہمارا ڈھوکلا بن کر کے ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپنجی ہمارا ڈھوکلا بنا ہے بلکل سوفٹ اور سپنجی بنا ہے اور اس کے لئے آپ کو صرف دو تین چیزوں کا ہی دھان رکھنا ہے بیٹر بناتے سمیں اس کی کنسسٹینسی کا دھان رکھیں اور اس میں سوڑا ڈال کے جیادہ دیر تک نہ رکھیں اور سوڑا ڈال کے جیسے ہی ببل آئیں اس ٹائم پہ آپ اسے برتن میں رکھیں اور اسٹیمر کو پہلے سے گرم کر کے رکھیں تاکہ جو ڈھوکلا ہے وہ اچھے سے پکے اور اس کے بعد یہ آپ کا ڈھوکلا سپنجی بنے گا تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ نے اس سے سیکھا ہوگا کیسے آپ سپنجی ڈھوکلا بنا سکتے ہیں تو آپ اسے جرور ٹرائی کریں اور اپنے جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے سیئر کر سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی تھانکس فور واشنگ